اچھا جی آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں لوکل ہوسٹ یہ ہماری ویب سائٹ ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایلیمنٹور جو ہے اس کو چیک کریں گے یہ پیج ہے ہمارا بلکل بلینک ہے ٹھیک ہے ایڈیٹ وید ایلیمنٹور ہم کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے آگئے ٹھیک ہے بیسٹ آن لائن اکیڈمی اور جو ہے یہ اب جو بھی چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے اس پلاس پہ ہم نے نشم لگا ٹھیک ہے اور اگر ہم نے ون کولم ہوگا ٹھیک ہے ایک رو اور ایک کولم تو یہ والا آپشن ہے یہ ٹو کولم کے لئے ٹری کولم کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں چلیں فی الوقت ہم ٹو کولم سے کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہے یہاں سے ہم سیکشن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو دبائیں گے تو سیکشن پورا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم اسی میں کوئی اور سیکشن ایڈ کر سکتے ہیں تو باقی ہم یہ ہے کہ اس کو دبائیں گے تو ہم یہاں بھی جو بھی ویڈٹ ہے وہ ہم ایڈ کر سکیں گے مثال کہ میں نے اس پلس کو دبائیا تو دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ دیفرنٹ آپشن آگئے انرسیکشن ہیڈنگ ایمیج ٹیکس ایڈیٹر ویڈیو بٹن ڈیوائیڈر سپیسر گوگل میپس آئیکن یہ ہمارے جانب بیسک ایلیمنٹس ہیں جو آپ ایلیمنٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ پرو ورجن کے ٹھیک ہے نوملی ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں جب آپ تھوڑا سا کام کرنا سٹارٹ کر لیں اور کچھ نہ کچھ آپ کی ارننگ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے بعد جا کے ایلیمنٹر کا پرو ورجن لے لیں فورٹی ففٹی ڈالرز لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت صورت ہو جاتی ہے اور آپ ایک پروفیشنل کام کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ میں آپ کو کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ جنرل آئیٹمز ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹار ریٹنگ بیسک گیلری ہم ان میں سے و بیسک گیلری ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بیسٹ آن لائن اکیڈمی ہے اس میں ہم نے اس پلس کو دبائے گیا آ جائے ٹھیک ہے اب آپ نے اس پر کوئی انرسیکشن ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں کوئی ہیڈنگ لگا نہیں ہے آپ اس کو لے جائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے نا کچھ بھی آپ یہاں پہ ہیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اس سائٹ پہ آپ کوئی بھی ایمیج لگا سکتے ہیں چلیں یہ اب ایمیج آ گیا یہاں پہ کلک کریں گے آکے تو ایمیج آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ایمیج آپ اس میں چلیں ہم یہ اپلوڈ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس کا سائز جو ہے نا آپ کم کر سکتے ہیں میڈیم کر لیں اور تھم نیل کر لیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی میں آپ ایڈوانس میں جائیں گے تو آپ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے نا اچھا یہ جو ہے اس کی الائنمنٹ ہے یہ مثال یہیں پہ ہی ٹھیک ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کریں گے اس سائٹ پہ چلا جائے گا یہاں پہ کریں گے دوئی سائٹ پہ چلا جائے گا سینٹر میں کریں گے سینٹر میں جائے گا کیپشن آپ اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی کسٹم کیپشن کو لگا سکتے ہیں ہیلو کر لیا ٹھیک ہے یا یہ کہ کیمپس لکھ لیا آئی میں ٹھیک ہے لنک دینا آپ لنک بھی دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ اپنا اگر کوئی اس کا لنک ہے لہذا سے وہ آپ یہاں سے کسٹم یو آرل کر کے یہاں پہ وہ لنک دے دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر اس کی بیگراؤنڈ وغیرہ کے لحاظ سے سٹائل کو آپشن دیکھتے ہیں سٹائل میں جو ویٹ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ اس کا سائز وغیرہ جوینا کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ میکسیمم ویٹ ٹھیک ہے ہائٹ وغیرہ اوبجیکٹ فٹ ہو گیا ٹھیک ہے اپیسٹی آپ اس کی جوینا کم زیادہ کر سکتے ہیں ویزیبیلٹی کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور بارڈر بھی دیکھیں اس کا کوئی نہیں ہے آپ بارڈر بھی اس پر لگا سکتے ہیں سولیڈ بارڈر دیکھیں سولیڈ بارڈر آ گیا تو ڈیفرنٹ آپ کے پاس ہے یعنی فل جو ہے نا وہ ہے آپ کے پاس اچھا اس کو آپ یوں آپ اس کو جو ہے نا ڈیفائنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک طرف کا بارڈر کم وٹ کر رکھنا ہے رائٹ سائٹ کا ٹھیک ہے یا اس کو زیادہ موٹا کرنا ہے رائٹ سائپ ہے فل کنٹرول ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح آپ ڈیفرنٹ یہ نہیں یہ والا بھی کر سکتے ہیں اس کو دبائیں گے تو سارے لنک ہو جائیں گے یعنی ساری طرح برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ یہ لنک ہو گئے سارے فائی 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 ہو گئے کلر کے لحاظ سے بھی جو ہے نا آپ سارا آپ کے پاس اس میں وہ ہے آپ نے ٹھیک ہے بارڈر ریڈیس جو ہے وہ ہو گیا کلر کے لحاظ سے آپ اس کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اسی میں تھوڑی سی گریڈینٹ لہا رہے ہیں آپ ریٹ کے اندر تھوڑا سا بارڈر کی بارڈر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر یہ ہے نا بارڈر ریڈیس وغیرہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا چاہیں باکس کا شیڈو اگر آپ نے لانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں شیڈو آپ جو ہے نا ڈیفرنٹ کلر کا لائیں اگر پھر دیکھیں اس کے گریڈ جو ہے نا یہ ایک شیڈو ڈویلپ ہو گیا ہے باکس کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو کم زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ شیڈو آ رہا ہے ورٹیکل بھی آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں بلر آپ نے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے سپرائٹ کتنا بڑھانا ہے اس کا پھر سارے کنٹرول آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے اسے چلے ہم یہاں سے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں پھر لوگ تو آپ کو برحال سمجھ آگی ہوگی یہ اپ ڈیٹ ہو گیا اچھا ایڈوانس میں جا گیا اسی طرح اس کی ڈیفرنٹ مارجنز ہیں اگر اس کو آپ ہٹا دیں یہ دیکھیں آپ اس کو فل کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی شیپنگ کے لحاظ سے ٹھیک ہے جس طرف بھی آپ کرنا چاہیں اس طرح ڈیفرنٹ آپ اس کے ساتھ پلے کریں آپ کو آئیڈی ہو جائے گا یہ مارجن ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح پیڈنگ ہوتی ہے پیڈنگ میں بھی آپ اس کو فردر کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو موشن ایفیکٹس آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بورڈر پوزیشننگ ریسپونسیو جو بھی آپ اس کو بیگراؤنڈ میں اگر آپ ہوور کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں اچھا تازیشن ڈیوریشن جو اس سائٹ پدہauکٹس Solid 제를 کلة سکتے ہیں آپ اس سے موشن اپ ڈیٹ کردھم ٹھیک ہوں یہ دیکھے کو آگیم پھ shell اس کو ریٹ کلر سلیکٹ کیا تھا دیکھیں جب اس پر آپ لے کے آتے ہیں ماوس میں اس کا یہ چینج ہو جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ یوزر کی اٹنشن جائے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے اینیویز اب ہم فردر جاتے ہیں ایک اور ویجٹ یہاں پہ بھی چلے ہم نے دو ایڈ کر لیا اس میں ہم اس کو کلک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر آپشن آگئے ٹھیک اس میں ہم ٹیکس ایڈیٹر لاسکتے ہیں ٹیکس ایڈیٹر میں ہم جائنا کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آہ یہ ہے پروفیشنل آن لائن چیٹرز پر آل موز آل دی سبجیکٹس آن کلاسس آہ سبجیکٹس آنڈ کریکلوم سسٹمز ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے ٹیکس کا تو ہو گیا چلیں یہاں پہ ہم جانب ویڈیو ایڈ کر لے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہاں پہ ہمارے پاس ویڈیو آگئے ٹھیک تو کوئی بھی آپ جانب ویڈیو دیکھیں یہ آگئے آپ یوٹیوب سے کوئی بھی لنک دے سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاص ٹائم پہ سٹارٹ ہو اور خاص ٹائم پہ لائے اس طرح بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو آپشن جانب ویڈیو آپس میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ آٹو پلے بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ میوٹ پہ چرا جائے ٹھیک ہے اب یہ آٹو پلے ہوئی ہے تھری پہ سٹارٹ ہوئی ہے اور ٹین پہ یہ ٹین پہ جا کے ختم ہو جائے ٹھیک ہے ٹوٹل ٹائم اس کا ٹین ہے لیکن وہ ٹین پہ کیوں ختم ہوگی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ٹین سے زیادہ پلے نہ کرو ٹھیک ہے نا تو یہ آپ جو ہیں وہ اس کو یہ ڈیفرنٹ آپشنز ایسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پلے آن موبائل موبائل بھی بھی پلے کروانا ہے نہیں کروانا وہ بھی آپ یس کر دیں ٹھیک ہے ان ٹائم کوئی نہیں دیں گے تو وہ پوری چلے گی ٹھیک ہے نا آپ نے ان ٹائم کوئی نہیں دیا تو اب وہ پوری چلے گی جب سولہ سیکنڈ کی اگر ہے تو سولہ تک جائے گی دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں اب وہ پوری سولہ تک جا رہی ٹھیک ہے تو آپ اس میں کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اس طرح ایمبیڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں اچھا یہاں سے آپ جو ہے نا کوئی بھی ٹیمپلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی ٹیمپلیٹ آپ تاکہ تو بھی یہ ٹیمپلیٹ آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ آپ انسرٹ کر دیں تو بنے بنے ٹیمپلیٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس ٹائم کم لگتا ہے لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ پھر یہ دیکھیں یہ بنے 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 ٹیمپلیٹ جو ہے نا ہم نے یہاں تک کام کیا تھا ویڈیو تک اس کے بعد یہ نیچے جو ہے نا سوشل آئیکنز لوگو اور یہ سارے جو ٹیمپلیٹ سے آٹومیٹکلی آگئے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا نیکسٹ آتے ہیں اس پر چلیں اب یہ جو آگیا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جب اس کو کلک کریں تو کوئی لنک ہم دے سکتے ہیں کہ یار وہ ہماری کسی بھی ویب سائٹ کیا جو ہے نا لنک کھول جائے لائک ہم کہتے ہیں کہ یار وہ سانٹیوٹلز ڈاٹ کام جو ہے ایک لنک ہے وہ اوپن ہو جائے اس کو ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جب اس کو کلک کریں گے تو وہ ایک اور ایک ایڈمی جو ہے اس کا لنک کھول جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو کوئی بھی جو ہے چینج کر سکتے ہیں بسنس لرننگ ٹھیک اور یہاں پہ آپ جو ہے کوئی بھی اپنی پسند کا کوئی بھی آپ ریڈ مور آپ یہاں پہ اس کو فردر جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ جو بٹن ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پوزیشن سائز ہر چیز جو ہے نا وہ آپ اس کے لارج کر دیں گے تو یہ لارج ہو جائے گا اور اس کی سپیسنگ جو ہے نا تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح چینج ہو جائے گا سینٹر میں کریں گے تو سینٹر میں ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور ریڈ مور کی جگہ آپ جو ہے نا آپ کہیں کہ بھائی آئی وانٹ بھائی ٹھوئی ای بوٹ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کیا کریں گے ہم ان کا ایمیل لے لیں گے اگر اس کو وہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس اپشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی لنک آپ یہاں کوئی بھی دے دیں جو لنک اس کو دوبانے سے کھولنا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں آپ لنک دے دیں اچھا یہ جو آئیکن کی پوزیشنل نا آپ یہ والا آئیکن کوئی بھی آئیکن دے سکتے ہیں اس آئیکن کی بات ہو رہی ہے اگر یہ یہاں سے بفور کر دیں گے تو یہ اس سے پہلے چلا جائے گا اگر آفٹر کریں گے تو اس کے بعد یہ بعد میں ہی ٹھیک لگ رہا ٹھیک ہے اور میں خیال یہاں تک بھی ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اچھا جی اب ہم اس سے نیچے آ جاتے ہیں مثال یہاں پہ ہم پلس کرتے ہیں پلس کے بعد اب ہم یہاں پہ تین والا آپشنز کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ہم کلک کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہم بٹنز ایڈ کر سکتے ہیں لائک اگر یہاں پہ بٹن ہم نے ایڈ کیا ٹھیک ہے کلک ہیئر کلک ہیئر کے بجائے آپ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں کہ آن لائن کلاس فون ٹھیک ہے اس کو وہ کلک کریں گے تو آن لائن کلاس فون میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کا آپ یہاں پہ کوئی نا کوئی لنک ڈال دیں ٹھیک ہے جی نیو ونڈو پہ اوپن ہو جائے اور جو بھی آپ نے اس کا دینا ہے وہ لنک کیا دے دیں گے ٹھیک ہے جی اور اگر اس کو چلے ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا اس پہ آ جائیں پھر یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اور بٹن دے دیا اور اس میں ہم جو ہے نا کلک ہیئر کے بجائے ہم کہیں گے گروپ کلاس اس کی گروپ کلاسز گروپ کلاسز لینا چاہ رہا ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا سینٹر میں کر دیں یہ والا بھی اگر آپ کلک کریں تو اس کو بھی ہم یوں کر لیں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں اگر ہم چلے جائیں تو یہاں پہ بھی ہم ایک بٹن لے آئیں گے اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ویڈیوز ٹھیک ہے گروپ کلاسز کی بجائے ہم کہتے ہیں کلاس یا ریکارڈڈ لیکچرز ٹھیک ہے ریکارڈڈ لیکچرز ہیں یہ بھی ہم نے اس طرح کر دیا اب ان کی کلائنٹ کی مرضی اس سے جس پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم نے لنک دے دیا اس کا یہ ہو گیا اور اس کو بھی ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اپ ڈیٹ ہو گیا اس کو آپ یوں کر کے اب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا ڈیفرنٹ جو پیج ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ کر دیں یہ ویڈیو آگئی یہاں پہ لوگو آ جائے گا یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگو آپ کو بھی چینج کر دیں ٹھیک ہے یہ پہ ہم نے جس بھی میں نے ایمبیڈ کرنا دکھایا تھا کیا آپ بنا بنا ٹیمپلیٹ ایمبیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ نے میں نے بتایا تھا اس کو دیکھیں میں کلک کروں گا تو سنٹیوٹرز ڈاٹ کام کھل جائے گا اور یہ میں کلک کروں اگر اس کو ٹھیک ہے تو سنٹیوٹرز ڈاٹ کام جو ہے وہ کھلنا چاہیے چلیں اس کو میں اس میں جو لوکل ہوسٹ جو ہے وقت میں کھول کے دیکھتا ہوں میں نے وہاں سیف کیا ہے نہیں کیا ہے سیف تو کیا تھا لیکن یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پہ ویب سائٹ آگی ہم نے اس کو کلک کیا تھا جی اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں ہاں یہاں پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جب میں نے اس کو کلک کیا تو آپ دیکھیں اس نے یہ کھولنا شروع کر دی ہے وہاں پہ وہ میں خیال شاید ریپریش نہیں تھا تو یہ ہمارے پاس اب یہاں ایک ویب سائٹ جو ہے وہ کھل رہی ہے جو ہمارے پہ ہمارے پاسانٹیوٹرز ڈاٹ کام کی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاسانٹیوٹرز ڈاٹ کام کی ایک ویب سائٹ کھل گی تو جو کہ ہم نے اس کے اندر کلک کیا رہا چلیں ہم فردر اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور اسی طرح یہ آ گیا ٹھیک ہے سارا یہاں پہ ہمارے پاس یہ آن لائن کلاسز یہ گروپ کلاسز اور یہ جو ہے ریکارڈڈ لیکچرز ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم جو ہے نا دوبارہ سے فردر ہم اس میں اور چینجز لاتے ہیں یہاں پہ ہم پلاس کا سائن اس میں جو ہے نا چلیں اب ہم یہاں پہ آہااااااااا چلیں دو کا کر لیتے ہیں دو اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے کلک کیا آئیکنز جو ہے نا چلیں یہ میں دکھا دیتا ہوں آئیکنز جو ہیں اس میں بنے بنائی جو ہیں نا وہ بروہ لیبری ہوتی آئیکن کی ٹھیک ہے آئیکن کی لیبریری ہے ہم کچھ بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں لائک ہم یہاں پر کوئی بھی آپ آپ اوپشن دینا چاہ رہے ہیں یہ بکہ ہو گیا ایک طرف یہ آپ نے بکہ دے دیا اور اس میں فردر آپ یہاں پہ بھی لنک دے سکتے ہیں آپ اس کو وکی پیڈیا کا دے دیں وکی پیڈیا ڈاٹ کام مثال کے طور پر یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی اور لنک دے سکتے ہیں لائک آپ نے امیج دے دیا یا چلے ایک اور آئیکن یہ آپ نے دے دیا اس آئیکن میں بھی آپ نے اسی طرح سٹور کر لیتا ہے یہ ہمارا بس سٹور کا آگیا یہاں پہ بھی آپ نے لنک دے دیا اس کو بھی ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک سیکشن لے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگیا ایک روس ہو رہی اور ایک کولن اس میں جو ہے نا اب ہم یہ ڈیوائیڈر یا سپیسر ڈال سکتے ہیں ڈیوائیڈر سپیسر جو ہے نا ہے ڈسٹنس وغیرہ بنانے کیلئے ہوتا ہے مطبع آپ نے اگر دو بوٹلز کی درمیان ڈسٹنس کرنا ہے تو آپ سپیسر لگا دیں ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈر جو ہے نا آپ نے اب یہ دیکھیں مسائل تو بھی سپیسر ہم نے یہاں لگایا ہے یہ کر لیا اب دیکھیں ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کلک کر کے یہاں پہ نا یہ جو سپیس والا آپشن ہے نا اس کو آپ یوں کریں تو یہ کیا ہوگا کہ یہ جو اوپر والا آئیٹم ہے اور نیچے جو آئیٹم تھا نا اس کے درمیان سپیس بڑھتی جائے گی یہ دیکھیں اس کو یوں کریں گے نا تو سپیس بڑھتی کام ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اور ایڈوانس میں جا کے آپ جو ہے نا اس کی یہ جو پیڈنگ وغیرہ یہ بورڈر اور یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہ آپ اپنا اس کو پلے کیجئے کہ آپ کو کلیر ہو جائے گا سیملیرلی جو ہے نا اس میں سپیسر کا فنکشن جو ہے سوری ڈیوائیڈر کا فنکشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیوائیڈر آگی یہ لائن ٹھیک ہے اب جو ہے نا اس کو آپ نے سالیڈ ہے ڈبل کر دیا تو آپ جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک منٹ اس کو ہم وٹ اس کی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ وٹ چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے سٹائل میں اگر ہم اس کو ڈاٹڈ کریں گے تو اس کو یہ ڈاٹڈ آگئی ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا کرلی کر لیں گے تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک کرلی لائن آ جائے گی تو یہ دو سیکشن کے دمانے ایک وزیبل جو ہے نا ڈیوائیڈر لانے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کروڈ کر لیں گے تو ہم یہ کروڈ آ جائے گا اور ویوی کر لیں تو چلیں ہمارے پاس یہ ویوی آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو آپ اس میں کوئی ٹیکسٹ ایلیمنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیچ میں یہاں پہ لکھیں گے وہ اس سے کبھی آ جائے گا ٹھیک ہے نا کچھ بھی لکھ دیں تو صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ فرق آ گیا ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کو ہوفیلی کلیر ہو گئی یہ ہمارے پاس ڈیوائیڈر ہو گیا اب ہم جو ہے جس طرح لازم نے دیوی میں بتایا تھا اسی طرح یہاں بھی ہم جو ہیں اور کون تھی چیز رہ گی ہے گوگل میپ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گوگل میپ بھی آئیڈ کر لیا ہے گوگل میپ بھی دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے لندن کیا ہوئے تھا ہم اپنی مرضی کے حساب سے کچھ بھی کر سکتے ہیں لائک صدر راول پنڈی لیٹس گوز یہ دیکھیں پنڈی صدر آ گیا ٹھیک ہے جی یہ پنڈی صدر آ گیا اس کو آپ جو ہیں نا فردر زوم کر سکتے ہیں جتنا آپ کریں گے اس میں ڈیفرنٹ ایریاز جو ہیں وہ زوم ہو کے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ صدر میں تہذیب بیکر ایم سی بیر اور پنڈی صدر یہ ساری چیزیں جب وہ اس میں ڈیٹیل سے آ گئیں اس کو جتنا اس سائٹ پہ لے کے آئیں گے چیزیں اور واضح ہوتی جائیں گی رولز تک کے نام آ جائیں گے اس کو جتنا ادھر لے کے جائیں گے تو یہ چیز یہ نہیں آپ کا ویو جہاں زیادہ دور سے ہوتا جائے گا ہائٹ وغیرہ آپ اس طرح اس کو دائیں بھائیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ بھی آپ کو کلیر ہے اور اس کو بھی ہم چلے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہیں اب ہم دوبارہ ایک اینڈ میں چلیں ہم یہ تین یہ کلک کیا ہم نے دیکھیں وان چو تھری ہم اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پتگی بن سارے ہو گئے ہیں اب ہم نیچے آئے آتے ہیں جنرل کیٹیگرے میں ایمیج بوکس ہو سکتا ہے سٹار ریٹنگ ہو سکتی سٹارز اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں ریٹنگ والے تھے کہ آپ نے وہ ڈال لیے تو یہاں ریفنٹ سٹارز آ جائیں گے ان کی پھر آپ نے ہیڈنگ کر سکتے ہیں آپ نے وان ٹو سکس کرنا ہے زیرو ٹو ٹین کرنا ہے اس حساب سے سٹار جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے ریٹنگ آپ نے کتنی دینی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو آپ اپنی ٹین کی ٹین کی ریٹنگ ٹین نہیں دے رہے تھا آگے اچھا نظر آئے ٹائٹل آپ جو ہے نا اس کا لکھ سکتے ہیں کسٹمرز ریو ریوز تھی الانمنٹ اس کی ٹھیکی ہے ایدھر سے ورنہ آپ چینج کر سکتے ہیں سٹائل اور ایڈوانس میں جا کسی طرح آپ اس کا فونٹ اس کا بیگراؤنڈ کلر وغیرہ ہر چیز چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آ جائیں کسٹمر ریو کے بعد اب ہمارے پاس چلیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم جا کے جو ہے نا ڈیفرنٹ ایمیجز یہ والا بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی create a new gallery insert gallery اب یہ ہمارے پاس یہ سارے جو ہے نا ایک میں آگئے ٹھیک ہے جی اس کو وہ یوں کر کے یعنی کسٹمر آگے لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمیج کیراؤزل ٹھیک ہے تو وہ اس میں آرام سے اس کو اور اس کا سائز وغیرہ یہاں سے چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سائز اس کا تھم نہیں لی ٹھیک ہے تاکہ ہمارے وہ چیزیں نظر تو آتی رہیں slide to show تو اس میں جو ہے نہ چلیں اگر ہم ایک کریں چار اگر کر لیں چاروں نظر آنے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چاروں نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس slides to scroll بھی چار ٹھیک ہے image stress no navigation link caption اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں otherwise کوئی as such مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بعد یہ سکرول ہوتا رہے گا automatically ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کیا لائے جا سکتا ہے basic gallery بھی لا سکتے ہیں ایک آئیکن list بھی لا سکتے ہیں basic gallery اسی طرح ہی ہوگی آپ یہاں پہ آئیکن list لا سکتے ہیں one two three کر کے کوئی چیز لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ icon list لے آئے اور icon list میں جب آپ آئیں گے تو یہ سارے tick والے ہوں یا سارے cross والے ہوں تو وہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو ہم یوں کرتے ہیں یہ والے مٹا دیتے ہیں اور یہ ہمارے بعد tick والے بچ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو copy کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بس آگیا اس کو آپ آئیٹم اس کو کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں top tutors ٹھیک ہے یا world class tutors اور یہ مرور tick آگیا اس کے جگہ آپ change بھی کر سکتے ہیں جا کے library میں ٹھیک ہے یہاں بھی کوئی link ڈالنا چاہے link ڈال سکتے ہیں اور جو دوسرے والا ہے اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں professional educational tools ٹھیک ہے یہ ہمارے ہو گئے اور third میں اگر آپ آ جائیں تو کہیں کہ wait environment ٹھیک ہے learning environment یہ جو اس طرح آپ جو ہیں وہ different اپنے اس میں options دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی ویب سائٹ کی لحاظ سے customer کی requirement کے حساب سے ہو سکتا ہے فردر آ جائیں یہاں پہ ہم دوبارہ تین options ان کو click کرتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں یہاں پہ اب ہم اور آپ کو بتائیں اس میں جو ہے counter کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے چالنج جی counter کر لیتے ہیں counter zero سے لے کے 90 100 تک چلا گیا اس میں ہم کہ سکتے ہیں کہ percentage آ جائے ساتھ cool number کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا customers satisfaction ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آ جائیں ادھر ہم جو ہیں وہ progress bars کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کورس کر رہے ہیں کچھ skill کر رہے ہیں کچھ بھی ہاں ہو سکتا ہے ٹھیک جس آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں 80% تک لے جائیں بے شک آپ کی اتنی skill ہوگی اتنی رہتی ہے جو بھی اس کو click کر سکتا ہے customer interest اس کا آ سکتا ہے کہ ہر ہاں یہ چیز ہے اس کو کلک کرے گا style اور ایڈوانس اس کا بیگراؤنڈ بارڈر وغیرہ اس کا color ہر چیز style اور advance میں جا آپ change کر سکتے ہیں وہ آپ خود اس کو دیکھ رہی جی کا my skill یہ بھی یہ بھی change ہو سکتا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہیں اچھا جی type info کر دیں تو success میں ٹھیک یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کھنا چاہتے ہیں ایک ہم یہاں پہ اور کوئی چیز add کرتے ہیں progress bars ہو گئی tabs ہو سکتے ہیں tabs میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں tabs tabs میں دو تین options جس کو click کریں اس کی information سامنے آ جائے tab 1 میں آپ کہہ سکتے ہو کوئی بھی نام رکھ لو آن لائن classes ٹھیک ہے اور اس میں لکھ دو 4 days per week one to one anytime یہ ان کے وہ ہو گئے ٹھیک tab 2 میں چلے جاؤ تو tab 2 میں آپ جائیں گے تو یہ tab 2 آگے ٹھیک ہے tab 2 میں آپ کر دو home tuition اور آپ کے دو اسلام آباد راچھی لاہور ٹھیک جو بھی آپ ان سٹیز میں پروائیڈ کر راول پنڈی یہ ہمارے پاس آگے ٹھیک اس کو بھی update کر دیتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویب سائٹ آگی اور اس کو آپ دیکھیں تو ہم score کر جو بھی ہم نے different options add کی ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کا view کیسا نظر آگی مو ہمارے پاس آگی خیل کھل کھل اور چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے ویڈیو آگی لوگو آسکتا ہے سوشل آئیکنز آگئے ہیں ایک بنی بنائی ٹیم آپ نے ڈالنی ہے وہ بھی آ سکتا ہے ٹیم نہیں سو رہی ہے جو ہم نے جو اس میں ایک ایمیج وغیرہ اور اس کے نا اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ سنتuders.com میں چلا جائے گا جو بھی آپ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ آپشنز دیئے تھے ٹھیک ہے آن لائن کلاس گروپ کلاسز ریکارڈ لیکچرز یہ ہم نے آئیکنز ڈال دیتے ہیں ویکی پیڈیا دیکھیں اس کو کلک کریں گے ویکی پیڈیا میں چلا جائے گا ہم نے خیر لنک نہیں دیا اس لئے اس کو کلک نہیں رہا یہاں بس پیسر ڈیوائیڈر وغیرہ دیئے تھے یہ ویزیبل ڈیوائیڈر ہے یہ ہمارا گوگل میں اپ آگیا یہ ہمارے پاس ویب ڈیزائنر آگئی ہنڈر پسند قسم سٹسفیکشن آگئی یہ ہماری گیلوری ہے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ گیلوری پلے کرے گی آپ اس کو دس پندرہ دے دیں گے نا تو کیا ہوگا کہ آپ کو نظر چار آ رہے ہوں گے لیکن جو یہ کلک کرتا جائے گا تو جو وہ ویور جو ہے اس کو ڈیفرنٹ آپشن ملتے جائیں گے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں بھی کلک کر کے دیکھ سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس ٹیوٹرز پروفیشنل یہ ساری آپشن دیکھیں یہ آن لائن یہ ٹیپز وال آپشن جائے رہا ہے آن لائن کلاس میں یہ نظر آ رہا ہے اگر وہ ہوم پیشن کلک کرے گا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور ان سیدیز میں بھی آپ ان کو کلکیبل لنکس بنا سکتے ہیں وہ کلک کرے گا تو وہ سیدی کے حساب سے کوئی آپشن کھل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اب ہم پردر اس میں چینجز لاتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم جو ہیں کوئی اور ویجٹ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں ٹیپز ہو گیا ٹاغل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹاغل میں کیا ہے جی آپ یہاں پہ لے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹاغل ون ٹاغل ٹو ڈیفرنٹ آپشنز آ گئے ٹھیک ہے اس کے اندر جو انفرمیشن آ گئی اور ٹاغل دو میں بھی کس انفرمیشن آ گئی یہ بھی آپ اپ ڈیٹ کر دیں یہ ہم دیکھ لیں گے تھوڑی دو میں جا کے کہ یہ کیا اس میں چینجز آ جاتی ہیں چلیں یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کو ریفریش کر لیں یہ ہمارے پاس دیکھیں ٹاغل ون ٹاغل دو آ گئے اس کو کلک کریں کہ اس کی اوپشن کھل جائے گی یہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے ٹاغل ون ٹاغل دو میں بھی آپ اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں یعنی ون ٹو ون کلاسز گروپ کلاسز کھولے گا تو اندر اس کی انفرمیشن آ جائے گی گروپ کلاسز اوپن کرے گا تو اندر اس کی انفرمیشن آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں فردر ایڈ کرتے ہیں تین آپشنز تین کولمز کر لیتے ہیں اس میں ہم کیا ایڈ کر سکتے ہیں تیسٹیمونیز یعنی جو ہمارے کلائنٹس کی جو ہمارے پاس جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے جو ان کے ریویوز ہیں دیکھیں یہ کوئی ڈیزائنر ہے جس نے کہا کہ میں نے اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کروائی تھی یہاں پہ ہم وہ لکھ جائیں گے اس نے بہت اچھی ہماری ویب سائٹ ڈیزائن کر دی تھی یہاں پہ آپ اس کا نام ہوگا اس کی فوٹو ہوگی فوٹو یہاں پہ چلے جائیں چلو یہ ہمارا وہ بندہ ہے جس نے یہ آگے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ نے یہاں پہ اسی چیز کو جو بھی سیٹنگز وغیر آپ نے کی ہے نا انہی سیٹنگز کو آپ جو ہیں اچھا یہاں جا کے نا آپ جو اس کا ہم نے بتایا تھا سٹائل میں جا کے آپ اس کی چینجز وغیرہ ڈیفرنٹ ایمیج نیم یہ ساری چیزیں یہاں چینج کر سکتے ہیں کلرز چینج کر سکتے ہیں کلر آپ جو ہے اس کا ریٹ کر لیا بلو کر لیا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مسالانے کیوں سیٹنگ کا پہزوگرام کر کامیوں یا اکٹھتے ہیں اس کو اچسپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کیریم بھی جو ٹوا من رکھتے ہیں گھ taşوکرام کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس پر لیا ہے آپ ساری چیزیں یہاں سے رائٹ ہرچ سے mare کر سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ آجیسٹ صورت کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے موشن ایفیکس وغیرہ آپ اس کی پوزیشننگ بورڈر بیگرانڈ ریسپونسیو ہر چیز جو ہے آپ اس کی یہاں جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ آپ چینج کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیں مثال کے طور پر تو آپ اسی کو یہاں پہ کاپی کر سکتے ہیں وہ ایک دفعہ سٹائل تو کاپی جائے رائٹ لکھ کریں رائٹ لکھ کریں گے دوپلیکیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کوپی کر لیں چلیں کوپی کیا اس کے بعد یہاں جا کے دوبارہ رائٹ لکھ کریں اور پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے رائٹ لکھ کریں پیسٹ کر لیں تو ہمارے بار یہ آپ کو بار بار ٹائمز آیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جس آپ نے صرف اس کو یہاں پہ یہ چینج کر لیں گے بس ٹھیک ہے نا ظاہر یہ تو چینج ہوگا ہر کلائنٹ کا ریو جائے وہ اپنا ہوگا جو بھی آپ نے یہاں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹھیک ہے this is one of the best academy I have ever seen مثال کی طور پر اور اس کے بعد آپ اس کا یہاں پہ نام وغیرہ یہ بھی چینج کریں گے ظاہر ہے یہ کسٹمر کوئی اور ہوگا آپ جہاں اپلوڈ میں ہم جا کے چینج کر سکتے ہیں سلیکٹ فائلز کر لیں گے اور یہ جو کسٹمر ہے آپ ڈیسٹ اوپ پہ چلے جائیں ڈیسٹ اوپ پہ ہمیں پلی بھی اس پہ جو ہے نا فائلز ہو سکتی ہیں ہیڈ فرم ڈیسٹ ڈیسٹ چلے محلی ساگز پرسن فری یہ ایک ہمارے جو ہے نا ریویور آگے انکام نے انسائٹ کر دیا اب یہ آگے ٹھیک ہے نام ان کا یہاں سے وہ بھی چینج کر دیں گے ہم ظاہر ہے جو ہے نا انکام مس میری کر دیا ٹھیک ہے یہ ہماری ایک ہوگی ڈیزائنر نہیں ہے یہ جو ہے کوئی اور ان کا جو ہے نا ہے جن کے بچوں نے ہم سب پڑھا تھا ہماری اکیڈمی سے ٹھیک ہے تو ہم ان کا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لائر کہہ سکتے ہیں یہ لائر ہیں کوئی اس طرح جو ہے نا سیمیری ہم یہاں بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح ان تینوں کو ہم چینج کر دیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے اچھا سا ٹسٹیمونیل بن جائے گا اچھا اب ہم ایک اور یہاں پہ ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل آئیکنز آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سوشل آئیکنز ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے سوشل آئیکنز آگئے یہاں پہ آپ ایڈ آئیٹم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورڈ پریس کرنا چاہیں ورڈ پریس کر دیں یا جو ہے آپ کوئی اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے جو ہے نا آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس سائٹ بھی سکتے ہیں اس سینٹر میں بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ان سب کے لنک بھی آپ نے دینے ہیں یو ٹیو ہے تو یو ٹیوب کو جہاں آئیکن دینا اور یہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ اپنے جو یو ٹیب چینل ہے اس کا لنک دے دینا ہے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے چلے گئے پھر سٹائل وغیرہ یہاں سے چینج ہو سکتا ہے یہاں سے ایڈوانس آکشنز ہیں دیفرنٹ جو ہیں ان کی پیڈنگ وغیرہ میں تھوڑے در پہلے سب بتا چکا ہوں وہ چیزیں یہاں پہ چینج ہو سکتا ہے اس کو ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تمہارے سوشل میڈیا آئیکنز بھی یہاں پہ آگئے اور اس کے بعد اب ہم جو ہیں ایک اور اس میں ایڈ کرتے ہیں اچھا جی ٹاغل ہم دیکھ چکے ایلرڈ ڈالا جا سکتا ہے ساؤنڈ کلارڈ میں کوئی ساؤنڈ فائل وغیرہ کوئی سسٹم ڈالا جا سکتا ہے سلائیڈ بار آپ انٹر کر سکتے ہیں ریڈ مور آپشن آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شارٹ کورٹ جو ہے نا یہ چلے میں آپ کو بتاؤں گا ہم کوئی بھی شارٹ کورٹ ڈال سکتے ہیں فارم وغیرہ بنانا چاہتے ہیں ہم آن لائن فارم بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے آن لائن فارم بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے چلیں گے ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے فارم ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ڈیش بورڈ میں جاتے ہیں ڈیویو پی فارم جو ہے نا ہماری ایک بڑی اچھی پلگن ہے جو دنیا میں یوز ہو رہا ہے ایڈ نیو کرتے ہیں ایڈ نیو میں آ جائیں یہاں پہ ہم جو ہے نا ڈیویو پی فارم ٹھیک ہے ڈیویو پی فارم ایڈ کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی مرجی کا فارم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آگے رہے ہیں یہ فور میزین ایکٹیوینسی انسلیشن ڈیویوی فارم اس کو انسٹال کر لیں گے ہم اس کو انسٹال کرنے کے بعد ایکٹیویٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ ایکٹیویٹ کر لیا ہم نے یہ اب ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اور یہ پھر ایکٹیویٹڈ آ جائے گیا ہمیں یہ ایکٹیویٹ آ گیا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کہے رہیں گے create your first form ٹھیک ہے ہم create کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کوئی بھی بلینک فارم سے بھی کر سکتے ہیں سمپل کانٹیکٹ فارم بھی ہو سکتا ہے نیوز لیٹر فارم بھی ہو سکتا ہے لائک ہم کہتے ہیں ہم اس میں پیراگراف بھی دالنا چاہیں ہم اس میں پیراگراف یہاں ایٹ کر سکتے ہیں پیراگراف میں ہم اس میں کہیں گے کہ بھائی پیراگراف کا ٹیکسٹ ہوگا let us know your ٹویشن ریکوارمنٹس پلیز ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ اپنی ٹویشن ریکوارمنٹس لکھ دیں گے ٹھیک ہے کہ ہمیں کیا چاہیے required کریں گے تو اس کے ساتھ required آ جائے گا client اس کو blank نہیں چھوڑ سکے گا جیسا یہ ای میل ہے اس کے ساتھ star آیا ہوا ہے کیونکہ اب اس کو blank نہیں چھوڑ سکتا تو اگر آپ اس کے ساتھ بھی required کر دیں گے تو اس کے ساتھ بھی star آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں آپ تاکہ client اس کو blank نہ چھوڑ سکے یہ ہو گیا فون نمبر بھی لینا ہے تو آپ فون نمبر بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم save کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے جی اسی میں آپ جو ہے نام further جو ہے وہ اور بھی اس کے فون نمبر بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو submit کو button ڈبایا submit کی بجائے آپ اس کو یہ ہے نا یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے your ٹھیک ہے submit بھی ٹھیک ہے چلی submit my com یہ کر دیں save ہو جائے گا ٹھیک ہے اور save ہو گئے ٹھیک ہے اس کو ہم کاٹ کے اچھا یہ ہمارے پاس یہ چل رہا ہے news data form جس کو ہم جائے نا edit کر رہے ہیں 432 اس کو ہم دوبارہ edit کر کے چیک کرتے ہیں کہ وہ یہی ہے دیکھیں جی یہ یہی والا ہے ٹھیک ہے name آ گیا ہے email آ گیا ہے tuition requirements آ گئے اس میں آپ number بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ number آپ ڈال دیں کہ آگے client سے ہم number بھی لے رہے ہیں یا email کے بعد number لکھ دیں ٹھیک ہے numbers کے بجائے ہم یہاں پہ click کر کے ہم لکھ سکتے ہیں whatsapp number with country and with country court ٹھیک ہے یہ بھی یہاں پہ whatsapp number اس کو بھی آپ چاہے نا required کر سکتے ہیں تو اس میں بھی star آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم save کر دیتے ہیں یہ save ہو گیا یہاں سے ہم نے اب یہ ہمارا بتا ہے یہ wp forms id 432 ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں سے کیا کریں گے copy کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے copy کر لیا اب ہم اپنے elementor میں واپس آ گئے یہاں پہ ہم نے click کیا یہاں پہ جب آپ نے click کیا تو آپ کے پاس یہ options کل گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو short code ہے نا یہ یہاں سے لے کے ادھر آ جائیں short code لے کے آگئے اور یہاں پہ آپ نے نا اس جگہ پہ وہ code paste کر دیں جب آپ paste کر رہے گے تو automatically وہ form یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو یہاں پہ update کر دیں یہ ہمارا update ہو گئے جناب ٹھیک ہے جی اب ہم جا کے اپنی ویب سائٹ کو refresh کرتے ہیں visit site کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ کا جو ہم نے page بنایا تھا world largest half of the online tuition ہمارے پاس یہ تھے کہ یہ hover کرنے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ویڈیو آ گئی اور ویڈیو کے بعد یہاں پہ ہمارا logo ہے یہاں ہیں social icons آ گئے یہ بنا بنایا ہم نے ایک template ڈالا تھا وہ آ گیا اس کو click کریں گے تو suntutors.com کھل جائے گا ٹھیک ہے i want my free e-book یہاں پہ ہمارے پاس ہم ان سے further information لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ different classes کی information ڈال لی تھی کہ online classroom بھی ہے group classes بھی ہے recorded lectures بھی ہیں یہاں سے وہ کرے گا تو wikipedia چلا جائے گا یہاں سے کوئی اور option دیا جا سکتا ہے یہاں special divider کی میں نے example بتائی تھی یہاں پہ ہم نے visible divider دیا تھا یہاں پہ google map image gallery آگئی ٹھیک ہے اس کو آپ click کریں different images کھلتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس reviews آگئے 100% customer satisfaction ہے اور یہ ہمارے پہ ایک skill آرہی ہے online classes آرہی ہیں home patients آرہی ہیں toggle one toggle two کی details آ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے testimonials آگئے miss mary نے کہا کہ this is one of the best academy i have ever seen انہوں نے یہاں پہ بھی کچھ کہا یہ آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ظاہر ہے آپ customize کریں گے اس کو اس پہ ٹائم لگتا ہے یہاں پہ social icons آگئے جی ہمارا وہ form آگیا یہاں پہ آپ form جو ہے نا وہ enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کوئی بھی جو ہے نا آپ یہاں پہ email وغیرہ دے سکتے ہیں whatsapp number آپ دے سکتے ہیں اور let us know your tuition requirements ٹھیک ہے online tuition biology first year ٹھیک ہے جی submit my form کا button ڈبا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ thanks for contacting us we will be in touch with you shortly ٹھیک ہے تو ہمارا form چلا گئے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے اچھا further ایک چیز اور جو بڑی important ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو موبائل point of view سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے ہم dashboard بلکہ edit with elementor میں ہی جاتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے کھل گئے اب یہ جائے نا اب یہ اگر آپ اس میں scroll کر کے جو ہے responsive mode میں آئیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم جائے نا اس میں آپ اس کو desktop view دیکھ رہے ہیں tablet mobile موبائل الاد ہے تو ہم اس کو موبائل میں جا کے چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس موبائل view آ گیا ٹھیک ہے اور اس حساب سے اب جو ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کے اندر کوئی change لانی کی نہیں لانی اگر ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کا icon جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے تو ہم اس حساب سے اس کو change کر سکتے ہیں یہ والا بھی ہم change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کو click کریں گے تو یہ جو ہے نا ہم اس کا جو اس کا take ہے H2 کے بجائے ریشتری کریں گے تو اس کے heading size کم ہو جائے گا ٹھیک ہے موبائل میں آپ کو heading بہت بڑی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس heading size کم کر سکتے ہیں آپ اس کی alignment آپ اس کو یوں center میں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو picture یا image آ رہا ہے اس image کا size جو ہے نا وہ آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی caption change کر نہیں ہے آپ caption change کر سکتے ہیں اب اس کو store کر کے نیچے دیکھیں یہ تقریباً ٹھیک ہے close یہ ٹھیک ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ changes لائیں گے اس سے موبائل پہ applicable ہوگی تو آپ اس لحاظ سے changes لائے سکتے ہیں تاکہ باز کچھ یہ ہوتا ہے نا کہ موبائل میں جیسے اب یہ بہت بڑی ہوئی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں یار اتنی بڑی heading میں ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے یہ اس کا H3 کے بجائے آپ اس کو H5 پہ لے جائیں ٹھیک ہے size جو ہے نا آپ اس کا small کر لیں اور اور آپ کہتے ہیں یار اتنی بڑی اس پہ اس کو کوئی link دینا چاہتے ہیں ایک میٹ اس کو ڈیپون style میں جائیں گے style میں جاتے ہیں typography میں دیکھتے ہیں ویٹ نارمل ہے ہم اس کو کم کریں اگر یہ size جو ہے اس کا ہاں اس کو جو ہے نا ہم single line میں کھا لیا تھے ٹھیک ہے اب یہ single line میں آگیا ٹھیک ہے اور باقی ٹھیک ہے اسی طرح اس کو دیکھ لیں the best experience ever اس کو ہم چیک کرتے ہیں اگر یہ tag سے مانے تو یہ ہمارے پاس شارٹ کٹ یہاں سے نہیں مان رہا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم style میں جائیں گے style میں جا کے ہم اس تک ہم یہ بھی change کر سکتے ہیں color یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کا color آپ کہتے ہیں موبائل میں کچھ اور نظر آئے تو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں موبائل میں جو ہے نا یہ red نظر آئے تو یہ red نظر آئے گا ٹھیک ہے باقیوں میں یہ یہی رہے گا یہ صرف موبائل میں change ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یعنی desktop میں آپ کچھ وہی نظر آئے گا جو پہلے تھے typography آپ اس کا size بغیرہ یہاں پہ آپ adjust کر سکتے ہیں جو ہے نا دو لائنوں میں آئے تین لائنوں میں آئے جیسا آپ سمجھتے ہیں ایک لائن میں کر لیا بھائی ٹھیک ہے اسی طرح اس سارے options جو ہے نا آپ set کر سکتے ہیں موبائل کے حساب سے ٹھیک ہے تو موبائل responsive آپ بنا سکتے ہیں اس کو اسی طرح اس میں اگر آپ آ جائیں تو یہ جو مربع گوگل میپ ہے یہ اتنا zoom کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے تو اس میں گوگل میپ جو ہے وہ اور حساب سے دکھائے گا ٹھیک ہے جی یہ آگیا اس طرح چینج کرنا چاہیں باقی تقریبا ٹھیک ہے یہ والا اگر سینٹر میں ہو سکتا ہے تو یہ سینٹر میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں آپ تھم نیلز ہی ٹھیک ہیں سٹائل میں جاتے ہیں سٹائل میں جا کے position outside یہ ٹھیک ہے size میں آگے آپ یہاں سے تو خیر اس کا چینج نہیں ہو رہا اور یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ arrows کا size ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ایروز ہیں ان کا size ہے یہاں سے آپ ان کی پیڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں موبائل کے ساتھ اس کو اگر آپ کریں گے تو یہ اس سے linkage جو اینب ہو جائے کہ یہاں سے آپ اس کی further adjustment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سے بھی آپ اس کی further adjustment right left کے لحاظ سے top bottom کے لحاظ سے آپ اس میں adjustment کر سکتے ہیں جو آپ اس کو دیکھ لیجیگا اس کو بھی update کر دیں یہ سارا آپ کا موبائل کے اندر جو view ہے یہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس میں سمجھیں کہ کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کا size آپ کم زیادہ کر کے موبائل کے حساب سے responsive بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ اب موبائل بھی ہوئے بسکلی تو موبائل کے لحاظ سے اب یہ آپ کا ٹھیک ہو گیا اور یہ اب آپ اس کی changes different دیکھ سکتے ہیں اور اس کو click کریں اب آپ tablet کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس میں tablet کو چیک کر لیں کہ tablet میں کیسا نظر آ رہا ہے tablet کے لحاظ سے آئے تھے ٹھیک ہے جی ہماری کوشش ہونے چاہیے یہ لازمی دیکھنا ہے tablet کو دیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے لیکن desktop اور موبائل ان دونوں کو لازمی طور پر آپ نے جو ہے وہ check کرنا ہے اور دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ہر حال میں جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے کیونکہ 50% traffic آپ کی موبائل سے ہوتی ہے اور almost باقی جو ہے وہ laptop سے ہوتی ہے اکثر تو یہ آپ نے ان views کو لازمی check کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آج کی class کے لئے باقی جو ہے پھر ہم انشاءاللہ next classes میں جو ہے وہ ہم further discuss کریں گے آپ elementor کو maximum practice کر لیں کیونکہ اور میرا آپ دیوی بھی use کیا جا سکتا ہے elementor بھی use کیا جا سکتا ہے لیکن میرا مشوہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کو ان میں سے پسند ہو لیکن elementor اس لیے بہتر ہے کہ اس میں اس کا free version بھی available ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے use کیا دیوی جو ہے وہ paid ہی available ہے تو اس کا free version نہیں ہے ٹھیک ہے تو elementor آپ لے لیں اور اس سے آپ اس کا plug-in install کر کے آپ عام سے دنیا کی ہر ویب سائٹ جو ہے اس لیے سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج تک ہم نے جو ہے different options جو ویب سائٹ بنانے کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے سارے discuss کرنی ہیں جو ہے next lectures کے اندر ہم جو ہے وہ اس سے اگلے step میں جو ہے پھر ہم جائیں گے ٹھیک ہے جو اوکے جی thank you so much ہی مجھل